بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ کیسے آپ سب میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیری و توافیت سے رکھے اور آپ کی تمام جو مسئیبتیں مشکلیں ہیں وہ آسان فرمائے اور جی آج کل سردی کا سیزن ہے اور آپ کو پتہ ہے سردی انتہا کی تھی لیکن ابھی دو تین دن سے دھوب نکر رہی ہے ہمارے ایڈیا میں بھی اچھا سنی ڈیز ہے آج بھی اچھا دن نکلا ہوا ہے اور بس ابھی صبح کا ٹائم ہے چاہے بھی لے رہے ہیں ابھی فی الحال اور کچھ بھی نہیں ساتھ اور ابھی جی میں نے سٹارٹ کیا ہے انڈے کا حلوہ بنانا تو ابھی بس اس کے لیے جو ہے یہ بیٹر تیار کر رہی ہوں آپ کو میں نے اس کی ریسبی بتائی ہوئی ہے اور یہ ہے جی لینج ٹائم اور سیمپل ہی جی میں آلومتر بنا رہی ہوں آپ سب کو اس کی ریسبی پتہ ہوگی کیونکہ ظاہر ہے آپ سب لوگ گھر میں عام روٹین میں پکاتے رہتے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ سپیشل تھا نہیں ہے لیکن ہاں اچھے بنتے ہیں آج گر کیونکہ اجکل مٹر اچھے آئے ہوئے ہیں سیزن ہے نا تو بہت اچھی سبزی آئے ہوئے ہیں ساری کیونکہ فریش ہوتی ہیں ڈھنڈ کافی ہے اس وجہ سے بھی اور سیزن کے حساب سے بھی تو مٹر تو خیر آج کل بہت اچھے بنتے ہیں ٹیسٹ فل ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب سیزن ان کا آف ہو رہا تو تب ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ مطلب عجیب سا ہو جاتا ہے ٹیسٹ لیسا تو آج کل تو اچھے ہیں تو خیر جی ابھی آلومتر بن رہے ہیں کیونکہ سبزیاں جب پڑی ہیں گھر پہ دو تین دن کے لیے تو پھر سوچنا نہیں پڑتا کہ کیا پکانا ہے تو آج بس پتا تھا کہ آلومتر بن رہی ہوں بس اور ابھی دل کر رہا تھا میرا ویسے آج کے چاول بن رہا ہوں لیکن نا بس ایک دو وجہات کی بینہ پر چاول پھر کینسل کر دیئے گئے تو بس ابھی یہی ہے جی اور جی جی میں نے اچھے سے جو ہے سبزی کو تھوڑا سا بھون کے اس میں بانی ڈال دیا تو اس کے اوپر یہ آئل کے جو تھے نقشے سے بن رہے تھے اور میں ان کو جب دیکھ رہی تھا میں ویڈیو میں زوم تھوڑا سا کر کے تو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کیا بن رہا ہے اور بس ٹائم پاس کر رہی تھی اپنا اور یہ ہے جی فائنل اس کی جو لک اور تیار ہو چکا ہے آج کا ہمارا سالن اور میں نے اس میں دھنیاں بھی آئٹ کر دیا اور گرم مسالہ بھی پیسا ہوا اور جی تین بج گئے ہمیں لنچ کرتے کرتے اور تین بجے کے قریب بس جی ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں اور میں اور ہزبن بس ہیں گھر پہ ابھی عبداللہ جو چلا گیا ہے ابو کی طرف ادھر مامو جو ہے اس کے وہ کچھ کام کرنے لگے تھے انہوں نے پھر اسے بلا لیا اور یہ رائتہ جو ہے یہ میرے ہزبن نے خود تیار کیا ہے وہ بس دھنی میں ایک پیاز اور دھنیاں سبز میرچ ڈال گئے تو اس طرح کا جو ہے سپیشل اپنے لیے لازمی بناتے ہیں انہیں اور ایڈ کرنا کچھ پسند نہیں ہے حالانکہ مجھے تو جو ہے وہ دھنی جیسے دھنی پھلکیاں دھنی بڑے اس طرح کے یا اس میں آلو ایڈ کر لیں یا وہ جو ہے بیسن کی بنی ہوئی پھلکیاں وغیرہ تو وہ نہیں انجزوں کے اتنا لائک کر دے تو اس لئے پھر میں کہتی ہوں کہ چلیں جی آپ تو کھا سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جی جیسے بھی ہوگا پھر تھوڑا بہت ایک دو نوالے تو لگا لیں گے تو خیر کھانا اور یہ ہے جی تقریباً پانچ ساڑھے پانچ کا ٹائم اور عبداللہ آ چکا ہے گھر اور وہ گیا تھا جی شاپ پہ پتہ کرنے نان بیسن والا تو وہ سے نہیں ملا تو اس کا تھا تھوڑا مود آف تو میں نے کہا جی مود کو کرتے ہیں ہم ٹھیک تو میں نے پھر جو ہے جی یہ کچھ سامان پڑا تھا گھر میں پکوڑے بنانے کا کچھ نہیں تھا جو وہ منگوایا پھر اور عبداللہ کو اب جو ہے وہ روٹی کے اوپر ہی بیسن لگا کر اس طرح جو ہے جی نان کی طرح فرائی کر کے دینے لگی ہوں اور اپنے لئے بس میں چائے بنا رہی ہوں فیلحال اور یہ اس طرح میں نے آج بنائے کیونکہ پین ذرا چھوٹا ہے اس لئے میں نے پھر اس کو ہاف کر لیا اور میں نے آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے اور تب تک میں نے یہ دو چھپاتی ہیں تھی ان کو بیسن لگا کے اچھے سے تو ان کو رکھ دیا ہے اور جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں فرائے اور پین تھوڑا ذرا چھوٹے سائز کا ہے تو میں نے اس لئے ان کو ہاف ہاف کر لیا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس میں سے نکالنے میں اور ڈالنے میں آسانی ہو تو بس ابھی یہ فرائے کر کے عبداللہ کو دینے لگی ہوں اور اپنے لئے بس چائے لے رہی ہوں ایک کپ میں نے اپنے لئے رجائے بنا لی ہے تو ابھی یعنی کہ شام کا ٹائم ہے اور دن ہمارا جو ہے آج کا ختم ہو چکا ہے اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے یہ ہے جی فائنل آج ہمارا جو ٹی ٹائم سٹیک ہے وہ اس کی اور جی میں ابھی چائے لے رہی ہوں اور چائے میں آج میں نے ایک صرف چھوٹی سی علاج چی ڈالیا اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ آج مجھے مل گئی کافی دنوں سے میں مس کر رہی تھی چاہے بہت اچھی بنی تھی اور آپ سے لیتے ہیں اجازت اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جب بھی آپ اپنے لئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو دو لفظ میرے لئے بھی صحت اور دن درستی ہے اللہ تعالی آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ کی فیملی کو بھی آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ بائی